لیفٹر سے گاڑی اٹھاتے وقت انہیں ایک لاکھ روپے ملے جب کوئی سراغ نہ ملا تو سی سی ٹی وی پوٹیج نے کلوائی اور متلکہ شخص تک اس کی جو امانت تھی وہ پہنچائی جس شخص کے پیسے تھے جب آپ نے لوٹائے تو کیا رییکشن کیا تھا تو ایسے یہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے مجھے دے رہے ہیں آج کل کا جو دور ہے یہاں پہ تو ویسے کسی کو بندہ کرس دے تو وہ بھی لوٹانے کو تیار نہیں ہوتا تو بس دعائیں دے رہا تھا مجھے جی وہ میں خود دیشتاہ نے میربانی جنا منو لاکر پہ لاب کے دیتا جی اجیو نا دی میربانی شبریا جناب نام نہیں ملا نہیں نام وہ کہتے بھی تو میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا میں نے نام کے لیے نتا کیا مجھوانوں کو کوئی پیغام میں یہی کہوں گا کہ خدارہ اپنے لیے آپ اس قوم کا مستقبل ہیں اپنے لیے اس قوم کے لیے اپنی جانوں کی حفاظت کریں اسلام علیکم جی نیوڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں روباروچ ناظرین جب ٹرافک پولس کار نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں کرپشن کی داستانیں آتی ہیں لیکن میرے ساتھ آج جو ٹرافک پولس اہلکار موجود ہیں انہوں نے امانداری کی مثال قائم کی ہے لیفٹر سے گاڑی اٹھاتے وقت انہیں ایک لاکھ روپے ملے اور شہریوں سے پوچھتے رہے کہ یہ کس کے ہیں جب کوئی سراغ نہ ملا تو سی سی ٹی وی پوٹش نکلوائی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ٹرافک وارڈن ہوتے ہوئے امانداری کی یہ مثال آکر کیسے قائم کی اسلام علیکم جی والیکم اسلام یہ بتائیے گا کہ ایک لاکھ روپے ملے اور پھر اتنی تگو دو جب نہیں مل رہا ہوتا بندہ کہتا ہے اچھا چلو میں خود ہی رکھ لیتا ہوں نہیں جب مجھے ملے تو میری نیت یہی تھی کہ یہ انشاءاللہ جس کی ہے اس کی امانت ہے اس تک پنچانی ہے اس میں تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑھنی تھی اور وہ میں نے کی اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوں اچھا کتنا مشکل ہوا سی سی ٹی وی پوٹش نکلوائی لوگوں سے پوچھا لوگوں نے پھر کیا ریسپونس کیا تھا جو سی سی ٹی وی جہاں سے مجھے ملی نا میں دو تین شاپس پر گیا تھا جن کے سی سی ٹی وی لگے ہوئے تھے میں نے ان کو کلیرلی بتا دیا میں نے کہا سر یہ لاکھر پی مجھے ملے ہیں اور میری یہ کوشش ہے کہ یہ جس کی امانت ہے اس تک کسی طریقے سے پہنچ جائے مجھے وہ ٹریس اوٹ ہو جائے آدمی تو آپ مربانی کریں کوپریٹ کریں اگر آپ مجھے اس کی سی سی ٹی وی دیکھنے دیں گے چلیں یہ جو نیکی اگر اس تک پہنچ جائے گی جس بندے کی امانت ہے تو اس میں آپ کا بھی شیئر ہو جائے گا تو انہوں نے کوپریٹ کیا میرے ساتھ اور اللہ کا شکر ہے وہ ہمیں بندہ مل گیا جس شخص کے پیسے تھے جب آپ نے لوٹ آئے تو کیا رییکشن کیا تھا وہ بڑا شوکنگ رییکشن تھا جی اس کا بالکل وہ ایسے ساکت ہو گیا جیسے اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ اقدام جب اس کو پریشہ نہیں بنی اور اس کے گھنٹے کے اندر اندر اس کو اس کی مانت پہنچ گی تو وہ اس کے لیے انبلیویبل تھا کہ یہ میرے ساتھ ایک حاصل ہو گیا اور وہ اتنی جلدی ریکووری بھی ہو گیا اس کے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم تو وارڈن ہو کیسے آپ نے واپس لے آئے پیسے نہیں اس نے مجھے یہ تو نہیں کہا لیکن وہ ایسے حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے مجھے دے رہے ہیں آج کل کا جو دور ہے یہاں پہ تو ویسے کسی کو بندہ کرس دے تو وہ بھی لٹانے کو تیار نہیں ہوتا تو ان کو روٹ سے ملے ہیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا میجے بھی نہیں تھا پتا تو یہ میرے تک آگے ہیں مجھے ڈونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے تو بس دعائیں دے رہا تھا مجھے نام نہیں ملا نہیں نام وہ کہتے بھی تو میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا میں نے نام کے لیے نہیں تھا کیا نویز صاحب یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ٹرافک وارڈن کے طور پر سرب کرتے ہوئے اور کہاں سے آتے ہیں جی مجھے تقریباً سترہ سال ہو گیا اور میری جو ریزیڈنس ہے میں بلاؤں کرتا ہوں نارنگ منڈی سے وہاں سے ہم ڈیلی ٹریول کرتے ہیں آتے ہیں آجاتے ہیں ڈیلی لاہور آتے ہیں ڈیوٹی کے لیے سترہ سال سے ڈیوٹی کر رہے ہیں عمومن ٹرافک وارڈن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بروک لیتے ہیں ناجائز جلان کر لیتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں یہ تاثر کیوں ہیں اور اس تاثر کو زائل کیسے کیا جا سکتا ہے نہیں ایسی بار نہیں ہے بیسیکلی اب جو دور چال رہے ہیں عمومن جو ہماری عوام ہیں ان کو ٹریفک کی سینس نہیں ہے ٹریفک کے جو روز ہیں قوانین ہیں ان کے بارے میں ویرنس نہیں ہیں وہ جب ان کو اس پہ وائلیشن پہ کسی پہ چلان کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب تک ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ایک جرم ہے اور اس پہ ہمیں سزا ملی ہے چلان جو ہے ایک بیسیکلی مائنر سی پنیشمنٹ ہے اس کو احساس دلانا ہے کہ آئندہ سے یہ وائلیشن آپ نے نہیں کرنی تو وہ یہی وجہ ہے مہنگائی کا دور ہے جس کی جیب سے پیسے نکلتے ہیں اس کو برا لگتا ہے وہ پھر جو جل میں آئے کہہ دیتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ الزام ہے ٹریفک بارڈنس کو جہاں اکٹھے کھڑے ہوئے دیکھیں لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ٹریفک پہ عمل درامت کے لئے کھڑے وہ یہ سوچتے ہیں یہ پیسے اکٹھے کرنے کے لئے کھڑے ہیں ایسا ہی ہے نا نہیں نہیں الحمدللہ لاہور میں جو ہماری سی ٹی پی آل ہے اللہ کا شکر ہے یہاں پہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے ہم نے سنا نہ کبھی ہمیں کسی نے رپورٹ کیا ہے کہ جی کسی ٹریفک بارڈر نے کسی آدمی سے پیسے لیے ہو ڈیوٹی ہے بس یہ ہی ہے کہ جو وائلیشن کرے گا آپ دیکھیں وان میں ہے ویڈاوٹ ہیلمٹ لوگ چلتے ہیں تقریبا ہم جب سے آئے ہیں تب سے اس پہ کاروئی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہماری وہاں میں وہ کوپریٹ نہیں کر رہی اگر ایک بندہ وان میں آتا ہے اس میں کس کا نقصان ہے آلٹی میٹلی اس کا نقصان ہے بغیر ہیلمٹ کے چل رہے ہیں چلان کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ نہ کرے ان کیس آف ایکسیڈنٹ آپ کو کوئی ہیڈ انجری ہو جائے آپ ڈیٹھ بھی ہو سکتی ہے مزوری بھی ہو سکتی ہے تو آپ کی فیملی آپ کے گھر والے ہیں خود کو چاہیے جب تک وام کے اندر خود سے شور نہیں آگا یہ کام ٹھیک نہیں ہو سکتا اچھا وام ممومن بتتمیزی بھی بہت کرتے ہیں وارڈنز کے ساتھ کوئی اپنا ایسا تجربہ بھی بتائیں اور پیغام کیا دینا چاہیں گے نوجوانوں کو کہ وہی وارڈنز تو آپ کی سیفٹی کے لئے کھڑے ہوتے ہیں آپ انہیں اپنا دشمن نہ سمجھیں جی ایسے یہ ہے جو اگر کوئی ہمارے ساتھ کرتا بھی ہے تو ہم گار سے یہی سوچ کیاتے ہیں کہ ہم نے جو کوا نین ہیں ٹریفک کے ان پر امس درامت کرانا ہے یہ جو امام ہے یہ ہم میں سے ہی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے بزورگ ہیں ہمارے بچے ہیں بہت دفعہ ہو جاتا ہے وہ کار جاتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن ہم سبر سے کام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بار نہیں ہماری طرف سے کوئی نہ ہو ان نے کار بھی لیا تو کوئی بار نہیں ہے دو جوانوں کو کوئی پیغام میں یہی کہوں گا کہ خدارہ اپنے لیے آپ اس قوم کا مستقبل ہیں اپنے لیے اس قوم کے لیے اپنی جانوں کی حفاظت کریں ٹریفک قوانین پر عمل کریں جب آپ لوٹ پر نکلیں تو سبر اور تحمل سے کام لیں ٹریفک باندھ ہو جائے گا تو وہ اس کے بعد بھی کھلے گا ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ کھلے گا نہیں ٹریفک پر رکھیں سگنل پر وان وے نہ جائیں سیدھے راستے سے ٹریول کریں اور ہیلمٹ ضرور پہنے موٹ سیکل چلاتے وقت بہت شکریہ یہ تھے جی نوید پر ٹریفک پولیس اہل کار جنہوں نے امانداری کی مثال تو قائم کی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں سے یہ شکایت اور درخواست بھی کی ہے کہ ٹریفک رولز آپ کی حفاظت کے لیے بنایا گئے ہیں تو خدارہ ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھیں بلکہ ہمارے جو بتائے ہوئے رولز ہیں ان پر عمل کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے نوید بچ صاحب کی کہانی آپ کو کیسے لگی اور ٹریفک پولیس کے ساتھ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا